اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف دھرمانترن کے آروب کو لے کر یو پی ایٹی ایس کی کاروائی کے بعد سے میڈیا میں ہندو دھرم سے اسلام قبول کرنے والوں کو لے کر کئی غلط خبریں چلائی جاتی رہی ہیں میڈیا کے اسی روئیے اتر پردیش پولیس سے پریشان ہو کر اپنی مردی سے اسلام قبول کرنے والی ایک عورت نے دہلی ہائی کورٹ سے اپنے پروٹیکشن کی مانگ کو لے کر یاج کا دائر کی تھی جس پر سنوائی کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس سری ہری شنکر کی بینچ نے دہلی پولیس کو اس عورت کو پروٹیکشن دینے کا فیصلہ دیا اتر پردیش کے شاہ جانپ اسے تعلق رکھنے والی اور دہلی میں کام کر کے اپنا گزارہ کرنے والی ایک بہن نے دہلی ہائی کورٹ میں یاج کا دائر کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کے پروٹیکشن کی مانگ کی تھی یاج کا کرتا نے اپنی یاج کا میں کہا تھا کہ جب سے اس نے اپنی مردی سے سلام دھرم قبول کیا ہے تب سے اسے دھمکیاں مل رہی ہیں اور اتر پردیش پولیس میڈیا اور کچھ تتاکتید لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یاج کا کرتا نے خاص میڈیا کے روئیے کے بارے میں بتایا تھا کہ سلام دھرم پنانے کے بعد سے میڈیا ان کے پریوار کو نشانہ بنا رہا ہے کہ اس جون کو جب سے وہ شاہ جانپور میں تھی تب سے ان کے پاس کئی میڈیا کرمیوں کے فون آنے لگے اور ملنے کی ریکویسٹ کرنے لگے لیکن انہوں نے ملنے سے منع کر دیا منع کرنے کے باوجود میڈیا کرمی ان کے گھر پہنچ کر ان کی پرمیشن کے بغیر فوٹو اور ویڈیوز لینے لگے جبکہ ایک میڈیا کرمی نے تو ان سے پیسوں کی مانگ کرنے لگا اور پیسے نہیں دیے جانے پر ان کی دھرمانترن سے جڑی خبر پوچھ کرنے کی دھمکی دینے لگا اسی طرح کئی میڈیا کرمی جبرن پیسے نکالنے کی کوشش کرنے لگے یاج کا کرتا نے یاج کا میں کانسٹیوشن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کے سمویدھان نے انہیں اپنا دھرم چننے کا عدکار دیا ہے اور جس دھرم کو ماننے یا چننے کا فیصلہ وہ لیتی ہیں اس کے لئے اسے پریشان نہیں کیا جا سکتا کوٹ نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے دھیلی پولیس سے یاج کا کرتا کوئی پروٹیشن دینے کا فیصلہ دیا اور ساتھ ہی کوٹ نے میڈیا کو یاج کا کرتا کہ مطالق غلط خبر چلانے سے روکا اور اس سے پہلے چلائے گئے خبروں کو ہٹانے کی بات کہی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں